موسیقی پیارے دوستو مسجد اقصہ میں جلم کرتے اسرائیلی فوجیوں پر خوپناک پرندوں نے حملہ کر دیا اور بوٹیا نوچ نوچ کر کھانے لگے تصویر وائرل ہو گئی دیکھو خودرت نے اسرائیلی گوشپ قوم سے کیسے انتقام لیا اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ کیا معاملہ پیس آیا یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے آج کی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں پیارے دوستو گجیستہ دینوں ایک حیران کن واقعہ مسجد اقصہ میں پیس آیا یہ واقعہ عبدالگنی نامی ایک سخص کا ہے جو کہ فلسطینی مسلمان بزرگ تھا اس کی آنکھوں کے سامنے جب اسرائیلی فوجیوں نے اس کے دونوں زوان بیٹوں کو جبا کرنا چاہا تو ایک عجیب و گریب مخلوق نمودار ہوئی اور یہودی پر حملہ حور ہو گئی عبدالگنی نامی بزرگ کا کہنا تھا کہ وہ زیادہ تر اپنا وقت مسجد اقصہ میں گزارتا اس کے زوان بیٹے دب اسے گھر چلنے کو کہتے تو عبدالگنی اپنے بیٹوں کو جواب دیتا کہ میں بودھا ہو چکا ہوں کمانے کی طاقت نہیں رکھتا اور میں اپنی بقیہ زندگی مسجد اقصہ کے لیے وقع کر چکا ہوں لہٰذا میں جیدہ تر وقت اسی مسجد کی خدمت میں گزارنا چاہتا ہوں دن کے وقت تھوڑی دیر کے لیے کبھی کبھی عبدالگنی اپنے گھر جایا کرتا لیکن واقعی کا وقت مسجد اقصہ میں عبادت میں گزارتا رو رو کر فلسطینیوں کی کامیابی کے لیے دعائے بھی کرتا لیکن جب گزہ کی پٹی پر حالاتوں کی تارات بڑھنے لگی اور مسجد اقصہ کے اردگیرد اسرائیلی فوجی تینات کر دیے گئے تو عبدالگنی کے بیٹے اپنے والد کی وجہ سے بہت بریسان رہنے لگے انہوں نے والد کو آ کر کہا کہ آپ ہمارے ساتھ گھر چلے کیونکہ نیاتے فلسطینیوں پر دوبارہ سے جلم و جبرن شروع کر دیا گیا اور یہ اسرائیلی اس قدر بہرہم ہے کہ نہ بزرگ کو دیکھتے ہیں اور نہ ہی معصوم بچوں اور عورتوں کو ہم آپ کو کسی بھی تکلیف اور عجیت میں نہیں دیکھنا چاہتے اس لیے آپ ہمارے ساتھ چلے لیکن عبدالگنی جانے کو تیار نہ تھا وہ کہنے لگا کہ میں یہی رہوں گا اور اللہ کی عبادت کروں گا اگر سعادت میری قسمت میں ہے تو مسجد اقصہ کے ہاتھے میں ہی آ جائے تو میں اسے اپنی کچھ نصیبی سمجھوں گا دوستو ایک رات عبدالگنی مسجد اقصہ میں عبادت کرتے کرتے وہیں سو گئے آدھی رات کے وقت انہیں سوڑ سرابے کی آوازیں سنائی دی ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ مسجد اقصہ میں کسی جگہ خودائی ہو رہی ہے عبدالگنی اٹھ کر مسجد اقصہ کے سین میں آئے اور انہیں ایسا لگا کہ جیسے خودائی کا سور دیوارے گریہ کی جانب سے آ رہا ہے انہوں نے سور کی جانب قدم بڑھائے کہ دیکھو گے کیا معاملہ ہے بار بار ان کے دل میں یہی وسوسے آنے لگے کہ کئی یعودیوں کی سیتانی دماغوں میں مسجد اقصہ کو نقصان پہنچانے کا کوئی نیا منصوبہ تو نہیں چل رہا اور وہ اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے خودائی کر رہے ہو جیسے ہی وہ دیوارے گریہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اسرائیلی فوجی دیوارے گریہ کی ایک کونے میں کھڑے خودائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یعودی فوجی آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے عبدالگنی نے جب ان کی سرگوشیوں کو سننے کی کوشش کی تو جو انہوں نے سنا اس نے ان کے ہو سڑا دیے تابوتے سکینہ کی تلاش میں یعودی دیوارے گریہ کی نیچے خودائی کرنا چاہ رہے تھے دیوارے گریہ یعودیہ کے لیے بہت مقدس جگہ ہے جہاں یہ ٹکرے مار کر روتے ہیں اور اسے مکرم سبستے ہیں اور مسلمانوں کے لیے یہ دیوار اس لیے مطبر ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سے براک پر بیٹھ کر سبے میراج کا سفر شروع کیا تھا عبدالگنی نے تیز قدم آگے بڑھائے اور ان اسرائیلی فوجیوں کے پاس پہنچ گئے عبدالگنی کو دیکھ کر اسرائیلی فوجی چونک گئے اور گبرات کے عالم میں کہنے لگے تم یہاں کیا کر رہے ہو عبدالگنی نے جواب دیا کہ یہ دیوار تم لوگوں کے لیے مطبر ہے اور ہمارے لیے بھی پھر تم لوگ کیوں یہاں پر خدای کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہو یہودی کہنے لگے کہ ہمیں تابوتے سکینہ ہر حال میں چاہیے جس پر عبدالگنی نے کہا میں تمہیں یہ ہرگز نہیں کرنے دوں گا کیونکہ یہ وہ دیوار ہے جہاں سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کا سفر شروع کیا تھا ہمارے لیے یہ دیوار انتہائی قابل اعترام ہے جس لالچ میں تم یہودی مجید اقصہ میں آئے ہو اور جس تابوتے سکینہ کی تمہیں تلاس ہے اسے اللہ نے تمہاری نظروں سے اوجل کر رکھا ہے اور جب تک اللہ نہیں چاہے گا وہ کبھی بھی کسی کو نظر نہیں آئے گا دوستو عبدالگنی نامی اس فلسطینی بزرگ کی بات سن کر اسرائیلی فوجیوں کو گھسا آ گیا انہوں نے عبدالگنی کو گریبان سے پکڑ کر جنجور دیا اور بری طرح سے ماننے لگے بزرگ کی چینکو پکار سن کر قریب رہنے والے فلسطینی نوجوان وہاں آ گئے اور انہیں اسرائیلیوں سے چھڑوانے لگے لیکن اسرائیلی فوجیوں نے اس بزرگ کو مار مار کر